اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر جمیل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباسی اکیڈمی اس چینل پر آپ کو کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹر میکچرز اویلیبل ہوں گے جن سے آپ لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہاتھ نئے لیکچر کے بارے میں اوڈیپٹیشن ملتا رہے تو آئے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرح اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پلٹر what is the usage of پلٹر explain different types of پلٹر یہ بھی ایک آؤپپوٹ ڈیوائس ہے جو رنٹنگ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں a plotter is an output device that is used to print high quality graphics in a variety of colors پلٹر کے ایک آؤپپوٹ ڈیوائس ہے that is used to print high quality گرافک اچھی گرافک کی پرنٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں پلٹرز آر ٹیپکلی یوز to print large پوسٹرز گرافکس maps and engineering ڈرائنگ پلٹر جو ہے وہ بڑے پوسٹرز گرافز اور maps وغیرہ پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ جو پینافکس مگرہ بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں سرکوں پر سکولوں میں کالجز میں تو یہ بھی plotters کے ذریعے جو ہے وہ print ہوتے ہیں کیونکہ printer میں جو ہے وہ صرف ایک پیج کے سائز جتنا جو ہے print ہو سکتا ہے بڑے سائز کی پرنٹنگ کے لیے plotters استعمال کیا جاتے ہیں plotters are more expensive than printers یہ printer کے نصبہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اب types ہیں plotters کی اس میں دو main types ہیں اس کی flatbed plotter اور drum plotter flatbed plotter کیا ہوگا یہ تصویر میں دکھایا بھی ہوا ہے flatbed plotter is used to plot or draw images کہ یہ images کو draw کرنے کے لیے plot کرنے کے استعمال کی جاتا ہے it contains pen for drawing images اس کے اندر جو ہے وہ pens ہوتے ہیں image کو draw کرنے کے لیے the paper is placed on table like surface یہ table کی طرح کی ایک سطح ہوتی ہے وہاں پہ paper کو رکھ دیا جاتا ہے software instruct the pen to move down on the paper software جو ہے اب یہاں پہ pens لگے ہوتے ہیں software ان کو ہدایہ دیتا ہے کہ وہ paper کے پر movement کریں the pen then move on the paper for creating image پیر جو ہے pen اس paper کے پر move کرتا ہے جس سے image create ہوتے ہیں most flatbed plotters have one or more pens of different colors and width جو جاتا طرف flatbed plotters اس میں ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ pens لگے ہوتے ہیں مختلف colors کے اور width کے دیکھیں یہاں پہ یہ پیر white ہے یہاں پہ printing ہو کے اس طرح جاتا جائے گا اور pens باقی area کو print کریں اس کے بعد دوسری اس کی type drum plotter drum plotter uses a rotating drum or cylinder اس میں روٹیٹنگ drum یا cylinder استعمال ہوتا ہے the drawing pens are mounted on the drum drawing کے لئے pens ہوتے ہیں وہ drum کے پر ماؤنٹ کیا ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں the pens move to the left and right as a drum rotate کیا جیسے drum rotate کرتا ہے تو pen left سے right کے طرف move کرتا ہے this movement create the desired image یہ pen کی movement ہے اس سے image create ہو جاتا ہے the advantage of drum plotter is that the length of the plot is almost unlimited اس کا فائدہ کیا ہے کہ پیج کی length لمبائی ہے unlimited ہے کتنا آپ پرنٹ کرتے جائیں گا اس کو آگے گزارتا جائے گا پرنٹ ہوتی جائے گی the roll paper can be used to draw very lengthy images کے لئے roll paper پورا کپڑے کا تھان ہوتا ہے جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے وہ اس میں سے گزارتا جاتا ہے printing ہوتی جاتی ہے the weight of the image depend on the weight of the drum is unlimited but the weight is drum depends on 4 drum is 4 page استعمال کر جائیں لمبائی کے پر کوئی limit نہیں جتنا مرسل لیکن پر نکال دیکھیں جائیں which devices are used to output audio data from the computer audio data output کے لئے کون پہنچ devices are the components that produce voice music and other audible sounds audio output devices کیا ہیں ایسی devices یا components ہوتے ہیں جو آواز کو میوزک کو یا دوسری سنی جا سکنے والی آواز کو produce کرتے ہیں the most commonly used audio output devices are as follows number one پہ speaker کے audio output کے لئے سب سے جیادہ device استعمال ہوتی سپیکر سپیکر is the most common type of audio output device it connect to a sound card in the system unit and provide audio output for computer games music video clips and other applications یہ computer میں ایک sound card اس کے ساتھ سپیکر کو connect کر دیا رہے تھے جس کے وی یمز کی وی یو کی clips کی دوسری اپلیکیشن کی جو آباؤز ہم سون سچتے ہیں سپیکر سم ڈیسٹاپ کمپیوٹر آم ڈیریکٹ 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 ڈی منیٹر کے کچھ ڈیسٹاپ کمپیوٹر کے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ منیٹر کے اندر پہلے سے رکھے ہوتے ہیں یا اس سسٹرم unit کے اندر جیسے لیپ کمپیوٹر ڈیریکٹ ڈیریکٹ لگا ہوتے کمپیوٹر ہیں گگہ کمپیوٹر کمپیوٹر کیونکہ سٹرم مو بائل پہلے سے ہی لگا ہونے پہلے سی سپیکر اس ہوتا ہے کے پاس ہیڈ ہیڈ فون ہیڈ فون کین بی سپیکر فون فون دمی سپی ایت پیس سچ ہیڈ فون جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں سپیکر کی جگہ پر تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں ساتھ زیادہ کے لائبریری ہے یا کسی بس میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والے لوگ جو ہے وہ آواز سے ڈسکرب نہ ہوں کسی چیز میں ہیڈ سیٹ ایک ہے ہیڈ فون ایک ہے ہیڈ سیٹ ہیڈ سیٹ ایز ہیڈ فون ویڈ بیلٹ ان مائکرو فون کہ اس کے ساتھ ایک بیلٹ ان مائکرو فون نہیں لگا ہیڈ فون سے صرف آپ سن سکتے ہیں ہیڈ سیٹ کے لئے سے آپ یہاں پر مائکرو فون لگا ہوئے اس کے لئے سے آپ اپنی آواز بھی ڈکارٹ بھی کر سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں بیٹھے آڈیو کال It is often used when making telephone calls are participating in web conferences using computing کہ یہ تیزہ تیزہ جو ہے وہ home calls کے لئے یا web conference میں شکت کرنے کے لئے جو رہے ہیں آپ استعمال کرتے ہیں کہ اگر سے آپ سن بھی سکتے ہیں اگر آپ نے بولنا ہے تو مائکرو فون سے اپنی آواز بھی دوسرے ڈکوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کے بعد ہیں basic units of data storing اس میں bit ہے byte ہے kilobyte ہے megabyte ہے gigabyte terabyte اس کے بعد pentabyte بھی ہے لیکن ہمارے levels میں ساتھ تک بھی ہیں اس کے بعد void آجاتا ہے اس میں bit کیا ہوتی ہے the binary digit zero or one is called bit because binary digit ہے چاہے وہ zero ہو یا one ہو اس کو کیا کہتے ہیں bit کہتے ہیں it is the smallest unit for data storage data storage کے لئے یہ سب سے چھوٹا unit ہے computer work with binary digits computer binary digits کے ساتھ کام کرتا ہے one bit takes one storage impression in memory 8 جو bit ہے چاہے وہ zero ہو یا one ہو وہ memory میں storage میں جو ہے وہ application لیتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے byte byte کیا ہوگی 8 bits کا جو مجموعہ آگا وہ ایک byte کہلائے گا a collection of 8 bits is called byte 8 bits کا جو مجموعہ ہے وہ byte کہلاتا ہے it is used to store single character single character store کرنے کے لئے استعمال کر جاتا ہے the capacity of the memory or the storage is expressed in terms of bytes memory or storage bytes میں ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد a kilobyte kilobyte میں 1024 bytes a kilobyte consist of 1024 bytes it is denoted by kb اس کے بعد megabyte a megabyte consist of 1024 kilobyte it is denoted by mb megabyte کو mb سے ظاہر کرتے ہیں اس میں 1024 kilobyte gigabyte میں کیا ہوں گی 1024 megabyte a gigabyte consist of 1024 megabytes it is denoted by gb اس کو gb سے ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد terabyte terabyte a terabyte consist of 1024 gigabyte terabyte میں کیا ہوں گی 1024 gigabyte it is denoted by tb commonly used storage capacity terms with kb it is 1024 megabyte megabyte is 2025 megabyte is 2025 terabyte is 40 kb a ck word a computer word is a number of bits in common units of data defined by the computer system جو کمپیوٹر سیسٹم کے طرح سے جو دیفائن کیا گیا ہے کامون کونٹ آف ڈیٹا دیفائنڈ بائی کمپیوٹر کمپیوٹر کے سیپیو میں اندر ریجسٹر ہوتے ہیں اس کا یہ سائز ہوتا ہے The length of a word is different in different کمپیوٹر اس کے کمپیوٹر میں ریجسٹر کی جو یا word کی جو رینکت ہے وہ مختلف ہوتی ہے The larger word size indicates more powerful کمپیوٹر جتنا وائٹ کا سائز زیادہ ہوگا اس سے مراز جائے کے کمپیوٹر اتنا powerfully دیکھیں یہاں پر 1 وائٹ کا بھی ہے 2 وائٹ کا بھی ہے سنگل وائٹ 32 وائٹ کا دبل وائٹ ہے 64 جس میں 1 وائٹ میں 8 وائٹس ہوں گی شروع شروع پر جو اقلی کمپیوٹر تھے ان میں یہ استعمال ہوگا پر 2 وائٹس آگئیں سولم وائٹس تریڈیشنل جو مایکرو کمپیوٹر تھے اس کے بعد سنگل وائٹ ہے اس میں 4 وائٹس ہوں گی مین فرائنڈ، مینی کمپیوٹر وائٹ کو کمپیوٹر اس کے بعد دبل وائٹ اس میں 64 گٹس ہیں جو سپر کمپیوٹر جو سم مایکرو کمپیوٹر ہیں ان میں استعمال ہوگا نیچ ایک قویسن ہے وہ ہے کنوریشن پر یہاں پر ہم نے یہ چارچ اس ٹیبل دیکھ رہا ہے اسی کے بطابر جو ہم ان کو کنورٹ کہا سکتے ہیں یہ قویسن ہے کنورٹ 240 ایم بیوٹر بائٹس کنورٹ 240 ایم بیوٹر بائٹس میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ کہا ہے نمبر آف بائٹس ایک ایم بیوٹر میں کتنی بائٹس رکھیں تو کی پاور بیس تمہارے پاس کتنی ہیں 240 ایم بیوٹر ٹوٹل نمبر آف بائٹس تو 240 ایم بیوٹر کو ہم تو کی پاور بیس کے ساتھ ملٹیپائی کر دیں گے نمبر آف کلو بائٹس ایک ایم بیوٹر 1 ایم بیوٹر میں کلو بائٹس کتنی ہوتی ہیں ٹو کی پاور ٹین کی بی ہوتا ہے ایک ہزار 24 کی بیوٹر ٹوٹل نمبر آف کلو بائٹس ایک ہزار 24 ایم بی دو سو چالیس ضرب ایک ہزار چوبیس کی بیوٹر یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اس کو ملٹیپلائی کریں گے جو آنسر ہے ہزار 24 ایم بی ہو جائے گا بائٹس میں اور کلو بائٹس میں اس کے بعد کنورٹ سکسٹی جی بیوٹر ایم بیوٹر ٹیک ہے ایک بائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ایک بائٹ کا بھی ہوتا ہے دو بائٹ کا بھی ہوتا ہے چار کا بھی ہوتا ہے اور آٹھ کا بھی نمبر آف بائٹس اینڈ بان جی بیوٹر کچھ میں دو کی پاور تیس بائٹس ہوتی ہیں ایک جی بیوٹر نمبر آف بائٹس اینڈ سسٹی جی بیوٹر ساٹھ ضرب دو کی پاور تیس تو ورڈ میں کتنی بائٹس ہوتی ہیں نمبر آف بائٹس اینڈ فور بائٹس فور بائٹس کو ملانے سے ایک ورڈ بنتا ہے جو عام طور پر کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے تو اب یہ کیا کنورجن ہوگی ساٹھ تقسیم چار ضرب دو کی پاور تیس تو اس کو تقسیم کریں گے بھی یہ پندرہ ہونے گا پندرہ دو کی پاور تیس اس کو سالو کر لیں آگے پردر تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے اتنا بھی کر لیں تو یہ بھی انسر کے لئے ان اپ ہے اس کے بعد نیکس بھی ہمارے پاس چیز ہیں دیفائن سسٹم اینڈ اٹس کمپوننٹ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کے کمپوننٹس کیا بھی کوئی بھی سسٹم ہے کمپیوٹر سسٹم تو اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں سسٹم 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 کیاتےش کہ کمپوننٹس都ہ work with each other to perform specific tasks سسٹم کیا ہوتا ہے combination ہوتا ہے different components کا that work with each other to perform specific tasks وہ مل کے ایک اسے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کسی محسوس کام کو سنجام دینے کے لیے different procedures are used to perform different tasks in the system سسٹم میں مختلف کام سنجام دینے کے لیے مختلف procedures بھی سنجام کرنے پڑتے ہیں a procedure is a set of steps performed in a regular and specified order to accomplish a task کسی کام کو پایا تکمیل پر پہنچانے کے یہ procedure کیا تھا steps performed in regular and specified order کہ یہ کسی محسوس ترپیر میں پرفارم کے جائیں گے کسی کام کو سنجام دینے کے لیے for example the registration of student is a procedure in an education system student کا جو registration کا procedure ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے procedure ہوتا ہے کسی education system میں کہ وہ پہلے فام لے گا اس کو fill کرے گا پھر اس کی fees اور داخلہ وہ submit کروائے گا تو یہ سارا چاہر procedure کرائے گا اب system کے components کیا کہ ہوتے ہیں different components of an information system as follows number one پہ کیا ہے hardware ہے software ہوں گے people یا user کیونکہ لوگ اس system کو استعمال کرنے والے ہیں data یا information ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا ایک communication set up ہوگا لیٹریک ہوگیا information ہوگی ایک جب ایسے دوسری جگہ پھیجنے کے بھی استعمال کریں گا تو یہ کیا ہے ایک پورا information system ہے اس میں اس کے پانچ main components ہیں hardware ہوگا software ہوگا ظاہری بات ہے یہ computer کے لئے ضروری ہے اس کے بعد people یا user ہوگے جو system کو استعمال کر رہے ہیں پھر data ہوگا یا information ہوگی جو sender یا receive کی گئے ہوگی اور ایک communication set up ہوگا جو data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیجنے کے لئے استعمال کیا جائے گا اس کے بعد ہمارا topic start ہو رہا ہے SDLC یہ long question کے حالے کے بہت ہی important topic ہے تو اس کو ہم کچھ اس lecture میں دیکھتے ہیں باقی اس کا جسا بچ جائے گا انشاء نا اپنے next lecture میں دیکھیں گے okay what is SDLC discuss its different phases SDLC کے ہے SDLC stands for system development life cycle SDLC کا کیا مطلب ہے system development life cycle it is a set of different steps that are performed to develop a system یہ مختلف steps مطلب ہے اس میں to perform to develop a system کسی system کو develop کرنے کے لئے مختلف steps کا مضبعہ ہوتا ہے یہ جو perform کے جائیں گے it is an organized way of developing successful system کہ کامیار system develop کرنے کے لئے ایک organized منظم طریقہ ہے it consists of different phases these phases are as followed number one پہ ہے pre-realmentary investigation number two پہ ہے system analysis number three پہ ہے system design number four پہ ہے system coding number five پہ ہے system testing number six پہ ہے system implementation number seven ہے اس میں system maintenance کیونکہ ساتھ اس کے phases ہیں جس میں مختلف کام سر انجام دیے جائیں گے تب جا کے جو ہے وہ کوئی system بنے گے تو ہم اس کا پہلا سیٹس میں دیکھیں pre-realmentary investigation تو یہ کیا ہوتی ہے ابتدائی پوچھ گا چاہے ابتدائی تحکیم بھی اس کو کہا چکتے ہیں pre-realmentary investigation is the first phase in this phase the system is investigated کہ system کے بارے میں انجام پوچھ گا چکی جائے گی the objective of this phase is to conduct and initial analysis and finding of system as follows کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ابتدائی تجزیہ کرتے ہیں system کے مطالب اس میں کیا کہتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ system identification کے system کو identify کرتے ہیں system scope دیکھتے ہیں alternative solution دیکھتے ہیں feasibility study دیکھتے ہیں اور pre-realmentary plan کی یہ پانچ step جو ہے اس میں ہم identify کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں اس کی SDLC کی diagram پہلا step یہ ہوگا کہ دوسرے میں پہ system analysis coding جس system design ہے coding ہے testing ہے implementation ہے اور maintenance ہے کہ دیکھیں ان کا کہ یہاں کی اس step سے آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں system analysis سے پھر واقع آپ اس step کے طرح بھی آ سکتے ہیں چاہے آپ اگلے step میں بھی جا سکتے ہیں ایک step سے پیچھے اور step میں بھی سکھائے اس last step کیونکہ جب system implement کر دیا پھر سکتے ہیں اس کے maintenance کا سکتے ہیں دوسرا اس کا phase ہے system analysis اس کا system کا تجزیہ کرنا ہے in this phase the current business system is studied in detail to find out how it works and how to improve it جس میں کیا ہوتا ہے کہ موجودہ system ہوتا ہے current business system ہوگا اس کو دیکھا جائے گا اس کو study کیا جائے گا how it works کیسے یہ کام کرتا ہے and how to improve it کہ اس کو improve کیس طرح کیا جاتا ہے the analyst conduct the following activity جو مشاہدہ کرنے والے ہیں درجہ جائلے activities دیکھیں اس میں پہلے need analysis اس میں ضرورت ہیں اس کا ترجیہ کیا جائے گا data gathering data analysis report یہ چار step اس میں perform کیا جائیں گے اس کے بعد جو تیسرا step ہے system design system design phase is used to design logical and physical model of new system جو نئے system بنائے جا رہے ہیں logical and physical model بنائے جائے adjustment system design states how new system will meet the requirement identified in analysis phase analysis phase میں جو identify کی گئے ہمارا system کس طرح ہم fulfill کرے گا اس کے بعد step آجاتا ہے coding this phase consists of writing program for the system system ہم نے design کیا ہے اس کے لئے جو ہم coding کریں گے کسی programming language میں single programmer and a team of programmer develop the system using different tools single programmer نہ سکتا ہے programmer team بھی system کو develop کر سکتے ہیں this phase require a lot of time effort and budget to develop the complete system testing complete testing of system is very important a system must be tested to detect and remove errors in it system implement and direct conversion to parallel mean what parallel is a type of conversion in which both new and old system operate together for a period of time because it is the safest type of conversion is the safest type of conversion the result of both system are compared that the old system can be used until all problems in the new system are removed that jb تر new system جب problems are removed نہیں ہو جاتے سار تب Corona system بھی سات است مال کیا جات ہے old system بھی سات چل رہ اور new system بھی اس کے بعد Pilot Conversion is a type of conversion in which one part of the organization uses the new system and the rest of the organization uses the old system اس میں کیا دیں کہ جو organization company ہے اس کے کچھ لوگ جو نئے system استعمال کر رہتے ہیں اور بات ہی لوگ پرانا system استعمال کر رہے ہیں ون پارٹ آف ڈ آرگنیزیشن is satisfied ون پارٹ آف ڈ آرگنیزیشن is satisfied with a new system the rest of the organization can start using it جب جب ایک جو نئے system مطمئن ہو جاتا ہے satisfied ہو جاتا ہے باقی لوگ نئے system استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ اس کی diagram دی گئی ہے کہ لوگ پرانا system استعمال کر رہے ہیں کچھ جو نئے کر رہے ہیں اس کے بعد phased conversion phased conversion is a type of conversion in which individual component of new system are implemented one by one کہ ہر جو component ہے نئے system کا وہ phase by phase ایک ایک کر کے بھی implement کیا جاتا ہے چوتھی جو ہے direct conversion یہ سب سے زیادہ risk ہوتی ہے direct conversion is a type of conversion in which old system is directly replaced by new system اس میں جو نئے system ہے وہ بلکل پرانے کی جگہ پرانے سسٹم اٹھا گیا جاتا ہے نئے سسٹم لگ کر دیا جاتا ہے it is the most risky conversion it may be used when time is very short یہ سب سے زیادہ risky conversion ہے جس کو تب استعمال کیا جاتا ہے جب time بہت کام ہو it is also called crash conversion کہ crash conversion کے آپ پرانے سسٹم اچانا crash کر گیا خراب ہو گیا اس کی جگہ پہ نئے سسٹم لہا پہ رکھ دیا جاتا ہے اب last chapter کا topic ہے describe the importance of user training to use a system کہ کسی system کو استعمال کرنے کے لیے جو users کو training دی جاتی ہے اس کی اہمیت ہے کوئی بھی کام کسی بند نے کرنا ہے تو سسٹم کو کامیابی سے چلانے کے لیے users کی training ضروری ہے the users must be trained properly to use the new system effectively new system کو اچھے طریقے سے effectively استعمال کرنے کے لیے users کی training ضروری ہے the user may also need manuals and reference information users کو manuals کی reference information manuals کہتے ہیں کسی system کے ساتھ بکس چیز دی جاتی ہے اس کے انگر کو استعمال کرنے کا طریقہ ہم مزار سے کوئی موبائل لیں کوئی ریموٹ لیں کوئی بھی چیز نے اس کے چھوٹی بک لیٹ ہوتی ہے اس کے انگر اس کو چلانے کا تمام طریقہ کا اندار دی آتے ہے اس کو کہتے ہیں manuals computer کمپیوٹر بیس ٹریننگ پاپلر پار ٹریننگ دا یوزر کو ٹریننگ دینے کے لیے کمپیوٹر CBT ٹریننگ جو آج کل جب مشہور ہو رہی ہیں کمپیوٹر کی مدد سے آپ لوگوں کو سسٹم چلانے کے مطالب دیتے ہیں تو ہمارا یہ پہرا چپٹر یہاں پہ کمپیوٹ ہوا انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں چپٹر نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ